بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعہ سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا حضرت میرا بیٹا بہت زیادہ نافرمان ہے ہر وقت تکلیف پہنچانے کا کام کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو بلا کر لاؤ بیٹے کو بلایا امیر المومنین نے بہت ساری نصیتیں کی گرمی سے نرمی سے سختی سے سمجھایا اگر میں بیٹا کہنے لگا امیر المومنین میں کچھ گرز کرنا چاہتا ہوں فرمایا کہو کہا کہ جس طرح ماں باپ کا اولاد پر حق ہے کیا ماں باپ پر بھی اولاد کا حق ہے امیر المومنین نے کہا بے شک اولاد کے حقوق بھی ہیں ارز کیا اولاد کے حقوق والد پر کیا ہیں فرمایا اپنی شادی کرے تو نیک خاندان میں کرے یہ کس کا حق ہے اولاد کا حق ہے شادی باپ کی ہو رہی ہے اور حق اولاد کا ہے تاکہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ نیک ہو یہ ایک بنیادی حق ہے دوسرا فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے ہمارے یہاں نام رکھنے کا میار بھی عجیب و غریب ہے امہ جان، اببہ جان، پیارے جان، بادشاہ صاحب وغیرہ صحابہ اور صحابیات کے نام پتہ نہیں کتنے ہیں سارے فالتو پڑے ہیں نعوذ باللہ ہماری معلومات کا فقدان تو یہ ہے کہ ایک صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی بچی کا نام قرآن میں دیکھ کر رکھا ہے کسی عالم سے پوچھ کر نہیں قیام نام رکھا مجرمین نام رکھا ہے قرآن میں دیکھ کر نام رکھا ہے بہت اچھا لگا مجرمین نام رکھ دی گیا بچی کا یعنی اتنی بھی معلومات نہیں عربی اور اردو سے اتنی بھی واقفیت نہیں کہ مجرمین کے مینی کیا ہے تو سیدنا عمر فروق نے فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کا نام اچھا رکھیں بچے کے نام کے اثرات اس کی زندگی پر پڑتے ہیں مزید اس طرح کے واقعہ سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں